اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر کے آپشن ٹو کی ویڈیو کی مدد سے ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر کس طرح سے کلکولیٹ ہوتا ہے وہ میکوئے کی سافٹیئر اور ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ کی مدد سے آپ کو کلکولیٹ کر کے دکھاؤں گا یہ دوسرا طریقہ ہے اس سے آپ آسانی سے ایکسٹرنل اسٹیٹک اگر فین کا کرنا ہے یا ایر ہنڈگ یونٹ کا کرنا ہے یا فین کوائل یونٹ کا کرنا ہے یا کسی بھی یونٹ کا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر نکالنا ہے تو یہ میکوئے سافٹیئر اور ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ سے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو سیمی ڈرائنگ ہے جو پچھلی ویڈیو میں میں نے ایکسٹرنل اسٹیٹک کا ایکویشن جو آپ کو کر کے دکھائی ایشرا کے ڈک فٹنگ ڈیٹا بیس کے حساب سے یہاں پر وہی سیمی ڈائنگ رکھئے جیسے آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو تو یہاں پر ایر ہنڈنگ یونٹ ہے فائر ڈیمپر ہے ساؤنڈ اٹونیٹر ہے اور ڈکٹ اور اس کی برانچز ہیں تو یہ جو بھی اس میں لینس سائز اور سی ایف اے میں تو وہی میں نے یہاں پر ایکسٹرنل اسٹیٹ میں وہی سیمی نام یہاں پر رکھے ہوئے اور اس کی یہ سائز دی ہوئی ہے اور یہ فلو دیا ہوا ہے اور یہ لینس دی ہوئی ہے تو ایک ایک کی کر کے ہم یہ فریکشن ہیڈ لاس پر ہنڈیڈ فیٹ اور فریکشن جو لاس ہے ہمارا جو ایکسٹرنل پریشر کلکولیشن کرنے کے لیے یوز ہوگا وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پر یہ اسٹیٹ ڈکٹ ہے تو وہ کلکولیٹ کروں گا بعد میں جو فائر ڈیمپر ہے ساؤنڈ اٹونیٹر ہے وی سی ڈی ہے یا ایل بو ہے راؤنڈ سیلنگ ڈیفیوزر ہے وہ آخر میں کلکولیٹ کروں گا کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے تو اسٹیٹ ڈکٹ میکوئے سافٹ ائر کی مدد سے کلکولیٹ کروں گا پہلے میں میکوئے سافٹ ائر کو یہاں پر کھول دیتا ہوں جسے کھول دیا اس میں آپ یہاں پر یہ دوسرے نمبر پر ففٹی فائر ڈگری فارنلائی نانٹی فائر پرسنٹ ہے ریلیٹیو ہیمیٹری کو سیلیٹ کر دیں اس میں یہ فلو آپ رکھیں گے جیسے یہ تین نمبر پر سپلائیئر ڈگٹ ہے تو اس کا فلو کتنا ہے یہاں پر یہ آٹھ ہزار فلو ہے تو یہاں پر آپ کو آٹھ ہزار انٹر کرنا ہے جیسے آٹھ ہزار میں نے انٹر کر دیا اب یہ ہے لاز تو ہمیں معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے تو جو اس میں آپ کی ڈگٹ کی تین نمبر میں یہ ڈگٹ کی سائز ہے سولہ بائے چھبیس انچ تو یہاں پر یہ اس کو انسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کریں گے چھبیس اور یہاں پر کریں گے سولہ جیسے انٹر کیا آپ نے ہیڈ لاس یہاں پر آخر میں دیکھی یہ مل گیا کتنا آگیا پائنٹ فائی زیرو سیون انچ وارٹر کالم پر ہنڈیڈ فیٹ پائنٹ فائی زیرو سیون تو یہاں پر آپ کو انسٹ کرنا ہے پائنٹ فائی زیرو سیون تو یہ میں نے انسٹ کر دیا اس کے بعد یہ آٹومیٹک یہاں پر فریکشن یہاں ڈکٹ ہیڈ لاس کلکولیٹ ہو گیا وہ کس طرح سے میں نے یہاں پر دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا فارمولا کیا ہے فارمولا اس میں ڈالا ہوا ہے تو اس میں ای ایف جو یہ ڈک کی لیند ہے یہ اور اس میں فریکشن ہیڈ لاس پر ہنڈیڈ فر ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے اور ڈیوائیڈ ہنڈیڈ سے کریں گے تو یہ نکل آئے گا دیکھیں یہ میں نے اس میں یہ دونوں سیلیٹ کیے ملٹیپلائے ڈیوائیڈ بائی ہنڈیڈ سے کیا ہے تو اس کو انٹر کریں گے تو یہ ہمارا پوائنٹ سیون فور جو ڈکٹ کا ہیڈ لاس کلکولیٹ ہو گیا پھر اسی طرح سے ریڈوسر ہے تو ریڈوسر کا کریں گے ریڈوسر کے کرنے کے لیے یہاں پر ریڈوسر میں دو سائزز ہیں تو ہم یہاں پر جیسے چھبیس بائی سولہ انچ ہے اور چوبیس بائی سولہ انچ ہے تو سولہ سولہ انچ سیم ہی ہو گیا چھبیس اور چوبیس کا ایوریج نکالیں گے تو وہ پچیس ہو جائے گا پچیس بائی سولہ انچ کا ہماری ڈکٹ ہوگی تو یہ سافٹ ایر کو کھولتے ہیں تو یہاں پر فلو ہمارا وہی آٹھ ہزار ہے اور ڈکٹ کی سائز ڈالوں گا یہ پچیس پچیس اور یہاں پر یہ سولہ میں انٹر کر دیتا ہوں دوبارہ تو یہ ہمارا ہیڈ لاس کتنا آگیا نیچے دیکھیں وہ پوائنٹ فائی فائی سیون تو یہاں پر آپ انسٹ کر دیں پوائنٹ فائی فائی سیون تو ہمارا ہیڈ لاس نکل آگیا کتنا آگیا پوائنٹ زیرو ون کیونکہ یہ اوپر فارمولا جو آپ کو بتایا وہ اس میں لگا ہوا ہے آٹومیٹک اس کو کلپلیٹ کر دے گا اس کے بعد یہ فائی نمبر پر سپلائے ایرڈکٹ ہے تو وہ کتنا ہے چوبیس بائی سولہ کیے تو میک کیس آفٹ ایر میں اس میں اس کو انسٹ کرتے ہیں اور اس کا فلو چھ ہزار ہے تو میں اس کا فلو پہلے ڈال دیتا ہوں چھ ہزار ڈال دیا اس کے بعد ڈڑکی سائز کیا ہے چوبیس اور سولہ تو یہاں پر چوبیس آگیا اور یہاں پر یہ سولہ کو دوبارہ ڈال دیتا ہوں تو پھر ہمارا ہیڈ لاس کتنا آگیا پر ہنڈرڈ فیٹ کا پوائنٹ تھری فائی ون تو یہاں پر میں ڈالوں گا پوائنٹ تھری فائی ون تو یہ انسٹ کر دیا تو یہ ہمارا ہیڈ لاس یہ نکل آگیا پوائنٹ فور نائن تو اس کے بعد پھر ریڈوسر ہے ریڈوسر کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جو ڈڈکی سائز ہے چوبیس بائی بیس تو ان دونوں کا ایوریج کریں چوبیس اور بیس کا ایوریج کتنا ہوگا بائیس ہو جائے گا تو بائیس بائی سولہ کی ڈکٹ ہوگی فلو چھ ہزار ہے اس کی لیند جو ہے دو فٹے تو ابھی میکویس آفٹر میں ڈالتا ہوں فلو وہ چھے چھے نمبر کا وہ سیم یہ سکس تھاؤزن ہے اور اس کی ایوریج کتنا بائیس انچ آگئی بائیس انچ اور یہ سولہ کو میں ایک دفعہ کارٹ کے دوبارہ ڈالنا ہے سولہ تو ہیڈ لاس ہمارا پر ہنڈیڈ فٹ کتنا آگیا پوائنٹ فور تھری فور تو یہاں پر میں ڈال دیتا ہوں پوائنٹ فور تھری فور یہ ہیڈ لاس پر ہنڈیڈ فٹ میں نے ڈال دیا تو پھر ہمارا ہیڈ لاس جو ہے ڈک کا کتنا آگیا پوائنٹ زیرو ون آگیا تو اسی طرح یہ سپلائیئر کی ڈکٹ ہے دوسری سات نمبر تو اس کا کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس ڈک کی سائز کیا ہے بیس بائیس بیس انچ بائیس سولہ انچ اور اس کا فلو چار ہزار ہے تو اس کی لیندھ جو ہے ایک سو چالیس فٹ ہے تو اس میں میکوے سافٹ ایر میں ڈالتے ہیں تو ڈک کی پہلے میں فلو ڈال دوں تو یہ چار ہزار فلو ہے تو یہاں پر میں چار ہزار کو انٹر کر دیتا ہوں یہ چار ہزار ڈال دیا پھر اس کے بعد یہ اس کی ڈک کی سائز کیا ہے بیس بائی سولہ تو یہاں پر میں بیس ڈال دوں گا اور پھر یہاں پر سولہ کو کٹ کے دوبارہ سولہ کر دوں گا تو یہ ہیڈ لاس کتنا آگیا پوائنٹ ٹو فائی ون تو یہاں پر انسٹ کروں گا پوائنٹ ٹو فائی ون تو یہ فارمولا ڈالا ہوا ہے تو اس میں یہ جو headlast پر 100 فٹ ہے اور اس کی length ہے یہ دونوں آپس میں multiply ہو جائیں گے اور divide 100 سے کریں گے دیکھیں یہ دونوں multiply ہو رہے ہیں اور divide 100 سے کر رہے ہیں تو headlast ہمارا نکل آ گیا اس کے بعد reducer ہے reducer میں آپ دیکھیں یہ دو sizes ہیں reducer ہو رہی ہیں تو 20 اور 16 اور 16 اور 14 تو 20 اور 16 کا جو average آپ نکالیں گے اس کا average نکالنے کا طریقہ یہ 20 ancient readied by 2 نکال کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ میں لکھتا ہوں 20 پلس 16 16 یہ لکھ لیا اور اس کو ابھی ڈیوائیڈ کروں گا 2 سے تو یہ میں 36 اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اور ڈیوائیڈ کتنے سے 2 سے تو یہ ایوریج نکل آئے 18 تو 20 اور 16 کا ایوریج کتنا ہے 18 اور 16 اور 14 کا ایوریج کتنا ہے 12 تو یہ بیسیکل ہماری ڈکٹ ہو گئی 18 بائے 12 کی ڈکٹ ہو گئی 18 بائے 12 کی ڈکٹ ہو گئی تو یہ ایوریج اس ریڈوسر کا نکلا تو ابھی ہمیں اس میں میکویس آفٹر میں میں اس کو ڈالتا ہوں تو ہمارے ہیڈ لاس جو فلو آ رہا ہے یہاں پر کتنا ہے چارہزار چارہزار الڈی ڈالا ہوا ہے اور ہماری ڈکٹ کی سائز کتنی تھی 18 انچ بائے اور 16 اور 14 کا ایوریج بارہ ہے تو بارہ 18 بائے 12 کا تو ہیڈ لاس کتنا ہے پوائنٹ سکس نائن فائے تو یہ پوائنٹ یہاں پر لکھوں گا پوائنٹ سکس نائن فائے تو یہ میں نے کر دیا اس کی لیندھ یہ یہ دونوں آپس میں لیندھ ہو رہی ہے ایڈ لاس پر ہندیڈ فٹ ملٹیپلایا ہو گیا اور ڈوائیڈ ہندیڈ سے ہو گا تو یہ ہیڈ لاس آ گیا تو یہ فارمولا ڈالا ہوا ہے ایکسل کی شیٹ میں اور اس کے بعد آتے ہیں وی سی ڈیڈی ہے وی سی ڈی کو بعد میں کر دیتے ہیں پہلے اس ٹرے ڈڈگٹ کر لیتے ہیں اور ریڈوسٹ ہے تو ایک اسٹر ڈڈگٹ ایک یالی بچ گئی تو یہ بارہ بائے دس کی اس ٹرے ڈکٹ ہے اور ہزار فلو ہے تو میک ویس آفٹوئر میں میں اس کا ویلیو ڈال دیتا ہوں تو اس میں ہزار فلو ہیں تو میں یہ ہزار کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ہزار اس میں انٹر کر دیا اور ڈڈ کی سائز کیا ہے بارہ بھائی دس ہے تو یہاں پر میں انٹر کرتا ہوں بارہ اور یہاں پر انٹر کرتا ہوں دس تو ہیڈ لاس کتنا آگیا پوائنٹ ٹو ون تو یہاں پر پوائنٹ ٹو ون لکھ لیتا ہوں اور یہ فارمولا ڈالا ہوا ہیڈ لاس نکلا آیا اس کے علاوہ یہ دس نمبر پہ بھی اسٹے ڈگٹے تو اس کا بھی نکال لیتے تو دس نمبر میں جو فلو ہے دو ہزارے میں یہاں پر دو ہزار کر دیتا ہوں دو ہزار انٹر کیا ڈڈ کی سائز کیا ہے سولہ بھائی چودہ تو یہاں پر میں سولہ انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پر چودہ انٹر کر دیتا ہوں تو جیسے انٹر کیا تو ہیڈ لاس پوائنٹ ون سکس تھری تو یہاں پر آگیا پوائنٹ ون سکس تھری تو یہ ہیڈ لاس trong JK cic supplements biggest ہے تو ہم نے میکویہ ہے software کی مدد سے جو sperور سکھار ہے اس کے ہیڈ لاز ہم نے کلکولیٹ کر دیئے تو یہ ہیڈ لاز کلکولیٹ کرنے کے بعد اب آتے ہیں فائر ڈیمپر پہ پھر ساؤنڈ ایٹونیٹر پہ اور جو بھی رہ رہے ہیں وی سی ڈی اس کی کلکولیٹ کرتے ہیں پھر ایل بو پہ آتے ہیں پھر ایل بو کے بعد راؤن سیلنگ ڈیفیزر پہ آتے ہیں جو یہ ایکسیسری ساری دی ہوئی ہیں وہی سیم یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو یہ فائر ڈیمپر جو بھی آپ فائر ڈیمپر آپ لگا رہے ہیں جس منفیچر سے لے رہے ہیں یا جس برانڈ کے لے رہے ہیں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ آپ کو ملے گی فائر ڈیمپر کے آپ کو لینے ہوگی جیسے سپوز کر رہے ہیں یہ ہم نے کے بی کی لیو یہ فائر ڈیمپر کی اور اس میں فائر ڈیمپر کا جو ٹائپ ایل بھی یہ یوز کر رہے ہیں تو یہاں پر میں نے سائیڈ میں لکھا ہے تو فائر ڈیمپر ہماری سائز کیا ہے سولہ بے چھبیس بے سولہ یا سولہ بے چھبیس ہنچ کیا ہے اور اس کا فلو کتنا ہے؟ آٹھ ہزار یہاں پر واپس آتا ہوں دیکھیں چھبیس بے سولہ اور آٹھ ہزار ہے تو ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں ہمیں کیا کرنا ہوئے تھے؟ اس کا پہلے تا پیلے فری ایریا ڈیمپر کا فری ایریا یہ اندر جو بھی ہے فری ایریا ہے تو یہ فری ایریا معلوم کرنا ہوتا ہے ہے نہیں بارہ ہیں یا اٹھارہ ہیں تو ہم نے اٹھارہ کر دی یہ بڑی ایک سائز کر دی اور دوسری وٹ کتنی ہے چھبیس تو یہاں پر چھبیس نہیں اٹھارہ ہیں چوبیس ہے تیسے چھبیس یہاں پہ کم کر دی یہاں پہ بہا دی تو ان دونوں کو آپس میں سلیٹ کریں گے جہاں پر کراس ہوگا تو وہ ٹو پائنٹ سیون ہے تو ہماری یہ جو فری ایریا ہمیں مل گئی ٹو پائنٹ سیون مل گئی تو فری ایریا کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے تو فری ایریا ویلاسٹی آپ کو کلکولیٹ کرنی ہوتی ہے فری ایریا ویلاسٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے سی ایف ایم اور فری ایریا کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے تو سی ایف ایم ہمیں پتا ہے آٹھ ہزار سی ایف ایم ہے اور فری ایریا ہمیں پتا ہے تو ٹو پائنٹ سیون جو یہاں سے ہم نے معلوم کی ان دونوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے میں نے یہاں پر فارمولا بھی لکھ لیا ہے فری ایریا کا سی ایف ایم ڈیوائیڈڈ بائی فری ایریا تو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے میں اس کو دکھا دیتا ہوں آٹھ ہزار ڈیوائیڈ بائی ٹو پائنٹ سیون تو یہ ہمارے فری ایریا ویلاسٹی مل گئی تو فری ایریا ویلاسٹی ملنے کے بعد ہمیں اسٹیٹک پریشر ڈراؤ ہم کر دیکھیں گے تو اس سے معلوم کریں گے تو یہ ون پائنٹ فور کس طرح آیا تو یہاں پر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے تو پہلے تو یہ ٹائپ ال بی کا ہم ڈیفوزر سیلیٹ کر رہے ہیں تو یہ تین کرو ہے یہ ال کا یہ ال بی کا اور یہ ال سی کا ہم ال بی کا کر رہے ہیں تو یہ کرو یوز کریں گے اس کے بعد فری ایریا ویلاسٹی یہاں پر یہ ویلیو جو لیفٹ سائٹ پر دیئے ہوئے فری ایریا ویلاسٹی کے تو ہم نے معلوم کی تھی یہ فری ایریا ویلاسٹی کتنی ہے دو ہزار نو سو باسٹ تقریباً تین ہزار سمجھ لیں فیٹ پر سیکنڈ میں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ دو سو چار سو چھ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار یہ تین ہزار ہے یہ چار ہزار تین ہزار پہ آپ نے یہاں پر کیا اور اس کو بلکل سیدھا لائن کو پھر آپ لے کر آئیں گے ال بی کرر میں جہاں پر میچ ہوگی پھر وہ لائن بلکل نیچے لے کر آئے جائیں گے نیچے لے کر آئے جائیں گے یہ اسٹیٹک پریشر ڈراب ہے تو یہ لکھا ہو جہاں پر آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے وہاں پر 1.4 ہمارا اسٹیٹک پریشر ہے تقریباً اندازے سے جیسے یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے یہ 2 لکھا ہوا ہے تو میں نے اندازہ لگا یہ 1.4 ہے تو اس طرح سے ہمارا فائر ڈیمپر 1.4 اسٹیٹک پریشر ڈراب اس کا مل گیا تو اس طرح سے ہر ڈیمپر کا مختلف ہوتا ہے کسی کا تین بھی مل جاتا ہے چار بھی ہوتا ہے دو بھی ہوتا ہے جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے فائر ڈیمپر کا معلوم کیا تھا اس میں 3.3 تھا تو یہاں پر 1.4 ہے اس فائر ڈیمپر کا اسٹیٹک پریشر ڈراب کچھ کم ہے تو یہ ہمارا اسٹیٹک پریشر ڈراب 1.4 آ گیا تو یہاں پر ڈاریکٹ ہم یہاں پر لکھیں گے 1.4 تو یہ ہمیں مل گیا ڈیٹا شیٹ ہم نے دیکھے یہاں پر میں نے لکھا ہے ٹیکن فرام ڈیٹا شیٹ آف آئر ڈیمپر یہ ہم نے معلوم کر لیا اس کے بعد آتے ہیں ساؤنڈ ایٹونیٹر یا سائلنسر تو یہ بھی ٹیکن فرام ڈیٹا شیٹ اٹونیٹر یا ساؤنڈ اٹونیٹر سے نکلتے ہیں تو یہ ریفرنس جو ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ ہے تو یہاں پر نیچے آت جاتے ہیں میں نے یہ ایک ساؤنڈ ایٹونیٹر دیا ہے کیونکہ ساؤنڈ ایٹونیٹر میں سے فلو یا فین سے ہوگا تو یہ ساؤنڈ ایٹونیٹر اس کا فین کنیکٹ ہے جو ایچو کے میں بھی ہم ایچو کے بعد یہ لگاتے ہیں تو وہاں پہ بھی فین ہوتا ہے تو یہاں پر پہلے ہمیں آپ کو سلیٹ کرنا ہے تو یہ مختلف اس کے مارڈل ہیں تو اس کی ساؤنڈ ایٹونیٹر کی لیندھ آپ کو کتنی رکھنی ہے وہ آپ فکس کر دیں جتنی لیندھ کم رکھیں گے جیسے یہ دی ریپریزنٹ کرتا ہے لیندھ کو یہ لیندھ آپ ملی میٹر میں یہ کم رکھیں گے تو وہ آپ کی اسٹیٹک لاس زیادہ ہوگا اگر زیادہ لیندھ رکھیں گے تو آپ کا اسٹیٹک لاس جو پریشر ہے تو پریشر لاس وہ کم ہوگا تو ہم نے یہاں پر سپوز کرتے ہیں یہ پانچ فٹ میں نے یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو میں نے ایک اندازے سے رکھی ہوئی ہے جو بھی آپ بہتر سمجھے ہیں لیندھ رکھ لیں میں نے پانچ فٹ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے پانچ فٹ برابر ہوتا ہے ملی میٹر میں پندرہ سو چوبیس اشاریت تری فور تقریبا پندرہ سو کے برابر ہوتا ہے تو یہ پندرہ سو میں لیندھ میں ایک یہ ہے ایک یہ سکسٹی تھری مارڈل ہے اور سیونٹی ون ہے تو میں نے سیونٹی ون مارڈل کو سلیٹ کیا تو یہاں پر جو پانچ فٹ ہم نے لیا لیندھ لی اور اس کا سیونٹی ون مارڈل ہم نے ہو گیا تو یہ لائنیں جو اوپر لگی ہوئی ہیں تو یہ مارڈل کے حساب سے تو اس کی پہلی لائن آپ دیکھیں اور دوسری لائن دیکھیں دوسری لائن میں یہ سیونٹی ون لکھا ہوا ہے اور آخری یہ پہلی آلی لائن ہے اس میں ایٹی لکھا ہوا ہے دوسری میں سیونٹی ون یہ اس طرح سے ہی لائن ہے تو ہم نے یہ سیونٹی ون لکھا ہے تو یہ دوسری نمبر لائن کو آپ غور سے دیکھیں گے سیونٹی ون کی لائن ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا ہے کہ اس کا والیم پہلے آپ کو معلوم کرنا ہے فلو تو ہمیں پتا ہے کہ جو ہماری اس ڈرائنگ میں بھی دیا ہوا ہے یہاں ایکسل شیٹ میں بھی دیا ہوا ہے تو یہاں پر فلو آٹھ ہزار ہو رہا ہے اور ساونڈ ایٹو نیٹر میں یہ فلو آٹھ ہزار ہے تو یہ ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں جو فلو ہے وہ کیوبک میٹر پر سیکنڈ میں سی ایف ایم میں نہیں ہے تو ہمیں آٹھ ہزار سی ایف ایم میں ملا ہوا ہے اس کو کنورٹ کریں گے کیوبک میٹر پر سیکنڈ میں تو اس کا کنورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے جو سی ایف ایم کو ملٹیپلائے کریں گے پوائنٹ ٹرپل زیرو فور سیون ون نائن سے یہ کریں گے آپ کا کنورٹ ہو گیا کیوبک میٹر پر سیکنڈ میں آپ کو والی مل گیا تو یہ کتنا ہے تھری پائنٹ سیون ایٹ تو یہاں پر دیکھیں ٹو ہے فور ہے فور سے تھوڑا سا کم رکھ کر تھری پائنٹ سیون ایٹ ہے یہ لائن کو بالکل سیدھا اوپر نہیں لے جائیں گے جو آپ کی سیون ون آلی مارڈل کی لائن ہے جیسے يسے سیون ون لکھا ہوا ہے تو یہ نمبر نمبر ٹو لائن جو ہے وہسے ہون ون کی جہاں پر سیون ون آلی لائن سے ٹیچ ہوگا ثر اس کو لیف سائٹ پہ ہریزنٹل خisz لے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگیا جسے پریشل لاس یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھائٹی فائی تو تھارٹی فائی یہ پاسکل میں تو یہ تھارٹی فائی پاسکل میں پریشل آس آگیا مگر ہم پریشل لاز سے وہ انچ وارٹر کالم میں میں رہے تو اس کو کنوٹ کریں گے پاسکل کو انچ وارٹر کالم میں یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے پاسکل جو 35 ہے وہ برابر ہے پوائنٹ ون فور تو ہمارا جو ہیڈ لاز ہے یا پریشر ڈراب پر پوائنٹ ون فور مل گیا کس کا ساؤنڈ ایٹیونیٹر کا تو ابھی ہمیں ایکسل کی شیٹ میں یہاں پر ڈال دیتے ہیں پوائنٹ ون فور یہ ڈال دیا تو ہمیں ساؤنڈ ایٹونیٹر کا بھی پریشر ڈراپ مل گیا اس کے پاس نیچے آتے ہیں نمبر نائن میں تو وی سی ڈی والیوم کنٹرول ڈیمپر والیوم کنٹرول ڈیمپر کی سائز کیا ہے چودہ بائے سولہ اور اس کا فلو دو ہزار ہے تو اس کا ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں نے یہاں بھی لکھا ہے ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں سے ہم وی سی ڈی کی معلوم کریں گے تو یہاں پر ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں آتا ہوں تو یہاں پر میں نے جو میکوئے کی سافٹوئر کی کلکولیشن نمبر وائز ہے وہ میں نے رکھی ہوئے یہ میں یہ شیٹ جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اٹیج کر دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں اور فری میں یہ سارا کچھ ہے کوئی بھی اس میں پیمنٹ نہیں یہ فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور میکوئے کا سافٹوئر بھی میں اٹیج کر دوں گا تو یہ جو ہے ائر کنٹینڈ ڈیمپر جو ہے والم کنٹرول ڈیمپر ہے وی سی ڈی ہے تو اس میں دیکھیں یہ سائز میں نے 16 ہیںچ بھائی 14 ہیںچ ہے تو وی سی ڈی کو ایک دفع دوبارہ دیکھ لیتے کیا سائز 16 آرچ بھائی 14 ہیںچ اور فلو 2 ہزار ہے تو یہاں پر 16 آرچ بھائی 14 ہیںچ اور فلو 2 ہزار ہے اس میں ہمیں فری ایریا معلوم کرنے ہوتی ہے جیسے تو اس میں دیکھیں یہ سولہ انچ بے چودہ نہیں ہے تو پھر یہ بارہ انچیں یا سولہ ہیں تو ہم نے اس کو بارہ انچ لے لیا چودہ انچ کی جگہ پہ سولہ اور بارہ کے بیچ میں جو کراس ہم لائن آئے گی تو وہاں پر جو ویلیو آئے گا ون پائنٹ تھری فائی تو یہ ون پائنٹ تھری فائی بیسی کلی یہ فری ایریا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس میں ساری بتائی گئی ہے تو ہمیں فری ایریا 1.35 مل گئی جو کنورجن ویلاسٹی ہمیں پھر معلوم کرنی کنورجن ویلاسٹی معلوم کرنے کے لئے cfm اور فری ایریا کو آپس میں ملٹیپلائے کرنا ہے جیسے cfm یہ ہمیں 2000 ملا ہوا ہے اور فری ایریا یہ 1.35 ملا ہے ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 2700 آ جائے گا دیکھیں یہ میں نے سلیٹ کیا 2000 اور 1.35 ان دونوں کو ملٹیپلائے کیا تو 2700 آ گیا ابھی اسٹیٹک پریشر ہمیں معلوم کرنا ہے تو اسٹیٹک پریشر معلوم کرنے کے لیے جو یہ پریشر ڈراب کا گراف ہے اس کی مدد سے معلوم کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کنورجن ویلاسٹی ہم نے ستائیسو لی ہے تو ستائیسو ہم دیکھیں گے یہ سی وی جو لکھا ہوا ہے یہ کنورجن ویلاسٹی ہے تو یہاں پر یہ ہزار ہے یہ پندرہ سو ہے یہ دو ہزار ہے یہ تین ہزار ہے دو ہزار اور تین ہزار کے بیچ میں ستائیسو ہے تو اس کے بعد یہ جو ڈیمپر فری ایریا کنورجن جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ سلیٹ کرنا ہے تو ڈیمپر فری ایریا ہمیں ملا ہوا ہے 1.35 تو یہاں پر جو آپ دیکھیں اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں گے تو یہ آلی پوائنٹ جو بنے گی 1.35 بن جائے گا ڈیمپر فری ایریا کی یہ لائن بالکل سیدھا اوپر لے کر جائیں گے اور یہ 2700 ہماری کنورجن ویلاسٹی آ رہی ہے تو یہ 2000 کی لائن ہے یہ 3000 کی لائن ہے تقریبا یہاں پر 27 ہو آئے گا پھر اس کو ہاریزنٹل ہی ہم لیفٹ سائٹ پر مو کریں گے تو ہمیں اسٹیٹک پریشا ڈراب ہمیں معلوم آ جائے گا انچ واتر گریوٹی ہے واتر کالم میں تو یہاں پر تقریبا 0.13 آ رہا ہے تو اس طرح سے ہمیں جو پریشا ڈراب مل گیا 0.13 تو یہ میں جو ایکسل کی شیٹ ہے اس میں ڈال دیتا ہوں تو یہ ہمارا پریشا ڈراب کتنا آ گیا 0.13 تو یہ میں نے انسٹ کر دیا اس کے بعد آتے ہیں ایل بو ایل بو کو معلوم کرنے کے لئے یہ ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ کا جو ٹیبل ہے ٹویلیو اور میکوئے سافٹ ہیں دونوں کی مدد سے اس کا اسٹیٹک پریشا ڈراب معلوم ہوگا تو مگر پہلے ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ ٹیبل نمبر ٹویلیو کو دیکھتے ہیں اور ایل بو کی سائد کیا ہے بارہ اچھ بائی دس انچ اور ہزار اس کا فلو ہے تو یہ ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں آ گئے تو یہ ایک فریکشن کا یہ ائر ڈیزائن کا چپٹر ٹو اس میں لیا گیا ہے تو اس میں فریکشن آف ریکٹنگورڈ ڈکٹ ایل بو کیے تو ہماری ایل بو نائٹی ڈگری کی لگی ہے اور بغیر بلیڈ کے نو اس میں وین نہیں ہے اس کا مطلب بلیڈ نہیں ہے جو ایل بو ہے اس کی ایوٹس تو ڈیفت ہے اور یہ مختلف سائز ہیں اور اس کے حساب سے یہ جو ایکوئلن لیندھ ہمیں معلوم ہو جائے گی یہ ویلو ہے تو ہماری جو ڈکٹ کی سائز تھی وہ دیکھ لیتے ہیں جو ایل بو کی سائز ہے بارہ اچھ بائی دس انچ ہے تو اس میں یہ بارہ اچھ بائی دس انچ یہ بڑی سائز ہے نیچے آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بارہ اچھ بائی دس انچ ہے اور اس کی ایکوئلن لیندھ جو ہے وہ چھے فٹ ہے تو اس ٹیبل میں ڈال دیتے ہیں اس کی ایکویلنٹ چھ فٹ آگئی میں نے یہ انسٹ کر دی اس کے بعد ہم میکوے کے سافٹر میں آتے ہیں تو میکوے کے سافٹر میں میں اس کا جو فلو ڈالوں گا ہزار یہ ہزار ڈالا ہوا ہے بارہ انچ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے باہر دس انچ تو اس کو دس کو ایک دفعہ دوبارہ ڈال دیتا ہوں یہ پوائنٹ ٹو ون آگیا تو یہاں پر ہمارا پوائنٹ ٹو ون تو اس کو میں پوائنٹ ٹو ون ڈال دیتا ہوں یہ ڈال دیا تو ہمارا پریشہ ڈاب یہ معلوم آگیا وہ کتنا وہ پوائنٹ زیرو ون آگیا اس کے بعد راؤنڈ ڈیفیوزر میں آتے ہیں یہ راؤنڈ سیلنگ کا ڈیفیوزر ہے تو اس کا ڈائیا سولہ انچ ہے تو وہ کس طرح سے میں نے کلکولیٹ کیا ہے یا معلوم کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس کا فلو ہزار سی ایف اے میں تو اس کا ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں آ جاتے ہیں تو ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں یہ راؤنڈ سیلنگ کا ڈیفیوزر ہے وہ اسٹیل الیویون ٹائپ کا ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اس کی یہ ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ ہے اس ٹیکنیکل ڈیٹا شیٹ میں میں نے یہ سیلنگ ڈیفیوزر اسٹیٹک پریشر معلوم کرنے کے لیے جسے ہم نے سولہ انچ یہ کس طرح سے معلوم کیا اور ہزار سی ایف اے میں تو راؤنڈ ڈیفیوزر جس فلو ہر سے ہو رہا ہے ہزار ہو رہا ہے تو یہ سولہ لکھا ہوا ہے پندرہ لکھا ہوا ہے بارہ یہ مختلف ڈیفیوزر کے سائزز ہیں اور اس کے اوپر ائر فلو دیا ہوا ہے سب میں مگر اس میں ہمیں ہزار سی ایف اے میں کو سلیٹ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر گیارہ سو بیس سلیٹ کیا ہے تو اس کا نوائس کریٹریا بتیس ہے اور اگر اوپر آلے میں جائیں گے ہزار ساٹھ ہے تو اس میں انتالیس ہے پھر اوپر جائیں گے تک گیارہ سو ہے اس میں اٹھالیس ہے تو نوائس کریٹریا تھارٹی کے درمیان ہونا چاہیے تو مانا ایکیولن تھارٹی کے ہونا چاہیے اگر نیچے آئیں گے تو اس کا جیسے ہزار ہے وہ چوبیس ہو یہ اور کم ہو جائے گا مگر سائز بڑی ہو جائے گی تو ہم نے اس پوائنٹ آبی سے جو گیارہ سو بیس ہم فلو کے حساب سے لے رہے ہیں راؤنڈ ڈیفیوزر ہے وہ سولہ انچ آ گیا تو اس طرح سے ہم نے سائز راؤنڈ ڈیفیوزر کی سولہ انچ لیے پھر اسی کو ہم سلیٹ کر کے اوپر لے جائیں گے اوپر لے جائیں گے اس میں نیک ویلاسٹی بھی لکھی ہوئی ہے ویلاسٹی پریشر بھی لکھا ہوا ہے ٹوٹل ہاریزنٹل پریشر اور ٹوٹل ورٹیکل پریشر ورٹیکل پریشر وہ ہوتا ہے جو فاس لنگ سے نیچے کی طرف ائر ٹرانسفر ہوتی ہے تو ورٹیکل پریشر اس سے ہوگا اور ہاریزنٹل پریشر وہ ہوگا اگر ڈیفیوزر دیوار کی طرف ہاریزنٹل لگا ہوا ہے اور ہاریزنٹل ہی فلو ہوگا تو اس کے لیے پریشر ہے تو ہمیں اسٹیٹک پریشر ڈراب معلوم کرنے کے لیے تو ٹوٹل ورٹیکل پریشر اور ویلاسٹی پریشر یہ دونوں ہمیں معلوم ہونے چاہیے تو یہ اس سے اوپر آکر جائیں گے تو ٹوٹل ورٹیکل پریشر یہ پوائنٹ ون زیرو نائن لکھا ہوا ہے تو یہاں پر وہ پوائنٹ ون زیرو نائن لکھ لیا اور ویلاسٹی پریشر ہی اس میں سیدھا اوپر جائیں گے تو پوائنٹ زیرو فول لکھا ہوا ہے تو یہ پوائنٹ زیرو فول لکھا تو یہ مجھے کس طرح سے پتا چلا یہ نیچے نوٹ میں آئیں گے نوٹ آل اس میں پریشر آر گیون ان انچ وارٹر کالم یا وارٹر میں اور نمبر فور میں دیکھیں اس کا مطلب ٹوٹل پریشر سے ویلاسٹی پریشر کو مائنس کرنا ہے سبٹیٹ کرنا ہے اس وجہ سے یہ ٹوٹل پریشر بھی میں نے لکھا ویلاسٹی پریشر بھی لکھا اور یہاں سے ہم میں نے وہ چیک کر لیا تو اسٹیٹک پریشر معلوم کرنے کے لیے ٹوٹل پریشر کو میں نے سریٹ کیا اور مائنس کیا ویلاسٹی پریشر تو ہمیں اسٹیٹک پریشر معلوم ہو گیا پوائنٹ زیرو سکس نائن تو یہ میں اس کی ایکسل شیٹ میں ڈال دیتا ہوں پوائنٹ زیرو سکس نائن تو ہمیں جو ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر جو سپلائی ائر یہ جو ڈکٹ ہے اس سب کا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر کتنا ملا تھری پائنٹ سکس پائر تو یہ میں نے سب کو یہ سلیٹ کیا ہوا ہے تو اس طرح سے مجھے یہ تھری پائنٹ سکس پائر ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر سپلائی ائر کا مل گیا اگر آپ کی ریٹن کی ڈکٹ ہوتی ہے اور فریش ائر ہوتی تو اسی طرح سے اس کی بھی کلکولیٹ کرتے ہیں صرف وہ طریقہ سیمی ہے مگر یہ سپلائی ائر کیے تو ہم نے سپلائی آئر کی کلکولیٹ کی اگر ریٹن اور فریش ہوتی تو ان تینوں کو پھر ایڈ کرتے ہیں یہ سپلائی ائر ریٹن اور فریش ائر مگر یہاں پر سپلائی ہے تو صرف سپلائی ائر کا ہم رکھیں گے اور اس کے بعد بھی فیکٹر ہے جو ہم نے کلکولیٹ کیا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر اس کا 25% نکالیں گے وہ کس طرح سے نکالیں گے تو یہ اوپر آلہ ویلیو لیا اور اس کو 25% سے ملٹی فلائے کیا تو یہ اوپر آلہ ویلیو یہ سپلائر کا 25% نکلایا یہ سیفٹی فیکٹر آپ 10% بھی رکھ سکتے ہیں 15% بھی رکھ سکتے ہیں 20% بھی رکھ سکتے ہیں یا 25% یہ depend کرتا ہے دیزائنر پر یہ اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ جو ڈکٹیں ہم اسٹال کرتے ہیں اسٹالیشن کے دوران وہ ڈکٹوں کا روٹ چینج ہو جاتا ہے جہاں فٹنگ زیادہ لگ جاتی ہیں لاسز بڑھ جاتے ہیں اس وجہ سے یہ سیفٹی فیکٹر رکھا جاتا ہے ابھی ٹوٹل اسٹیٹک پریشر انچ وارٹر کالم میں کتا ہوا ہے ان دونوں کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہ 3.65 پلس 0.90 ان دونوں کو سلیٹ کیا ایڈ کیا ہے تو ٹوٹل ہمارا ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر کتنا ہے 4.56 جو سلیکٹر کرنا ہے یا ایئر ہنڈلی یونٹ کا فین جو فائنل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر جو مینی فیکٹر یا سپلائر کو ہم دیں گے ہوئے ایچو کا اپنا انٹرنل اسٹیٹک پریشر وہ چیک کرے گا جس میں فلٹر کا پریشر آ جاتا ہے یا ڈیمپر لگا ہوتا ہے یا کوائل لگا ہوتا ہے یا دوسرے ایلیمینیٹر لگے ہوتے ہیں یا دوسرے چیزیں لگی ہوتے ہیں اس کا انٹرنل پریشر چیک کرتا ہے مینی فیکٹر یا سپلائر اور جو ڈیزائنر اس کو ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر دیتا ہے ان دونوں کو کامبائن کر کے یہ ایئر ہنڈلی یونٹ یا فین کوائل یونٹ یا فریش ایئر یونٹ یہ سارے سلیکٹ کیے جاتے ہیں دوستو امید ہے کہ یہ ایکسٹرنل اسٹیٹک پریشر کی کلکولیشن کس طرح سے ہوتی ہے وہ آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیزن ہے تو کمنٹ کی فارم میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ